سلوات برمحمد و علی محمد عزیزان محترم موزیس حمین اللہ نے انسان کو جو زبان عطا کی ہے یہ فقط اس لیے عطا کی ہے کہ وہ ذکر محمد و علی محمد میں بول سکے تو زبان کا کیا فائدہ جو گلی کوچوں میں قبوے کی طرح کائیں کائیں کرتی رہے اور جب ذکر محمد میں بیٹھے تو علی محمد پر سلوات بھی نہ بیج سکتی ہو سلوات بھیجئے محمد و علی محمد آپ بھی تھوڑا سا اگر آپ نہ رازنو بائی جان تھوڑا سا ادھر آجائیں مجل سے ازا کا محول بن جائے کیونکہ یہ وہ بے دلیل عبادت ہے جس کے خشور خضو کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے اور بادشاہ حسین نے یہ جو مجالس ہے نا یہ درس کربلا ہے اور یہاں سے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا درس ملتا ہے وہ عدب ہے وہ عدب ہے تو عبادت کا جو پہلا کرینا ہے وہ عدب ہے جب تک آپ کو کسی چیز کا عدب نہیں ہوگا تو وہ چاہے عبادت ہو چاہے روزہ ہو نماز ہو زکاة ہو حج ہو جو کچھ بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سلوات بھیجئے محمد وعالی محمد پر اچھا کہ ایسی سلوات بھیجئے کہ مجھ تک بھی آواز نہ پہنچے اتنی ایسا ہو سکتی ہے سلوات آتی ہے آپ جس کو سلوات آتی ہے وہ ضرور عالی محمد پر سلوات بھیجئے سلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کالالہ تبارک و تعالی سبحانہو فی مخکم القتاب فی القرآن المجید والفرکان الحمید وحو واسدق السادقین قولو لخاق بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبب بخمد ربک اللہ خالق سماوات والر سلوات اس سے قبل کہ میں ایسا آئے مبارکہ کا ترجمہ آپ کی پاکیزہ سماعتو کی نظر کروں مگر اس سے پہلے پیغام دینا لازمی سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو ہر اس بندے کے لئے ہے جو علی کو تسلیم کرتا ہے سوچتا نہیں میں اپنا پیغام پہنچا چکا ہوں میں اپنا قیدہ بھی پہنچا چکا ہوں کہ میری گفتگو میرا ایک ایک لفظ میرا ایک ایک جملہ اس بندے کے لئے توفہ ہے جو علی کو تسلیم کرتا ہے سوچتا نہیں ہے لیجی ہے حضور علی میرے رواب کے چھٹے مولا یہ روایہ چھٹے مولا سے بھی ہے اور یہ ہی روایہ چوتھے مولا سے بھی ہے چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے مولا کا جلیل و قدر صحابی ہے ابو بصیر نام ہے آ کر امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے یہ ابنا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے فَسَبَّ بِخَمْدِ رَبِّكَ اللَّهِ ذِي خَالَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْزِ کہ اللہ نے جو چیز بھی کائنات میں خلق کی ہے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیز کرتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے تو مولا کیا کتا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے مولا کیا کتا بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے مولا خنزیر بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے مولا فرمایا ہاں کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا اللہ ان کا خالق نہیں ہے کیا اللہ ان کا مالک نہیں ہے یعنی جس چیز کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اللہ اس کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے اس کا مسجود بھی ہے اور اس کا معبود بھی ہے اور مولا فرماتے ہیں سنو عبدِ خدا نجس سے نجس چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے کیونکہ وہ کائنات کا محبود ہے اس نے کہا مولا کتا کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے سنیے کتا کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں سنو اب دیکھ خدا صبح صادق کا جب وقت کو ہوتا ہے نا صبح صادق کا تو کتا اپنا رخ اسمائن کی طرف کرتا ہے اور اسمائن کی طرف رکھ کر کہتا ہے پالنے والے تیرے لاکھو کروڑو عسان ہیں مجھ پر تیرے لاکھو کروڑو ترس ہیں مجھ پر تیرے لاکھو کروڑو رحم ہیں مجھ پر تیرے لاکھو کروڑو کرم ہیں مجھ پر پالنے والے میں تیرے ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تو ادا نہیں کر سکتا پالنے والے تمام حمد و سنہ تیرے لیے ہیں تو ہی گائی کے عبادت ہے کتا کیا کہتا ہے سارے شکرانے کے جملے کہنے کے بعد کتا کہتا ہے پالنے والے تمام شکرانے تیری ذات کے لیے ہیں کہ تُو نے مجھے کتا تو خلق کیا ہے کہیں خنزیر خلق نہیں کیا کتا تو خلق کیا ہے خنزیر خلق نہیں کیا اب خنزیر کیا کہتا ہے عزیزانہ مہترم صبح صادق کا جب وقت ہوتا ہے تو خنزیر آسمان کی طرف اپنا روح کرتا ہے اور روح کر کے کہتا ہے پالنے والے لاکھو کروڑو عسان ہیں تیرے مجھ پر لاکھو کروڑو کرم ہیں مجھ پر لاکھو کروڑو رحم ہیں مجھ پر پالنے والے تُو ہی لائے کے تصویح و تقدیس ہے پالنے والے تیرے سوا کو کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے پالنے والے تُو میرا معبود بھی ہے پالنے والے تُو میرا مسجود بھی ہے پالنے والے تُو میرا مالک بھی ہے پالنے والے تُو میرا رازق بھی ہے پالنے والے تُو میرا خالق بھی ہے پالنے والے تیرے لاکھو کروڑو شکر ہیں تُو نے مجھے خنزیر تو خلق کیا ہے علی کی ولایت کا منکر خلق نہیں کیا میں نے پہلے بات کی کہ میری گفتگو اس بندے کے لیے جو علی کو تسلیم کرتا جو علی کو سوچتا ہے ملاب کو سلامت رکھے کیا کہتا ہے خنزیر خنزیر کہتا ہے لا خوک روڑوں ترس ہیں رحم ہیں شکران ہیں تیری ذات کے مالک تُو ہی لائک عبادت ہے تُو ہی تصویر تقدیس کے لائک ہے پالنے والے لاکھوں شکر ہیں تیرے تُو نے مجھے خنزیر تو خلق کیا ہے علی کی ولایت کا منکر خلق نہیں کیا خنزیر نے واضح کر دیا کائنات میں خبردار جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ مجھ خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہوگا لیجئے حضورِ حالی ایک اور واقعہ کتے کا سن لیجئے کتے پہ بات چل پڑی تو کتے پہ بات کرتے ہیں اور کتے پہ بات ختم کر دیں گے اکثر کہا جاتا ہے جی گھتا گھر میں نہیں ہونا چاہیے کبلا میرے استاد محترم تشریف فرمایا میری بڑی خوش نصیبی میں انہیں سبق سنا رہا ہوں کتہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے جی علماء اکرام کا کچھ فتبہ بھی یہ ہے کسی بھی جماعت کے ہوں جی کتہ نہیں ہونا چاہیے جی کتہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو میں کبھی کبھی ایسے لوگوں سے مغاتبہ کر کے تھا ہوں جس کتے کی وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا وہاں موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اسے کتے سے ڈر نہیں لگتا یہ پال تو کتہ نا یہ تو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے دفاع کے لیے کتاب کا نام سنیے عروضِ معرفت عروضِ معرفت جلد نمبر ساتھ ایک دفعہ پھر سمات فرمائیے موضوع ایسا ہے میں اس لیے حوالے لازمی دیتا ہوں عروضِ معرفت جلد نمبر ساتھ ولائتِ آلِ محمد صفحہ نمبر ایک سو پچاس ولائتِ آلِ محمد صفحہ نمبر ایک سو پچاس دونوں کتابیں یاد ہیں یہ خوالیں ہیں اب مجھے اجازت میں آپ نے گفتگو شروع کروں مسجدِ کفا ہے کبلا جی جی اگر دامنے وقت میں گنجاش ہوا تو ایک جملہ میں صاحب کا پڑھوں گا ورنہ فضائل پہ چھوڑ دوں گا مسجدِ کفا ہے مسجد میں ممبرِ سلونی ہے ممبرِ سلونی پر علی بنفسِ نفیس موجود ہیں ابو طالب کے کلے ایمان علی تشریف فرما ہے زینت بخشے ہوئے ہیں ممبر کو اور مولا فرماتے ہیں سنو سامنے خجوم ہے مجمع ہے مولا فرماتے ہیں سنو اب دے خدا جس بندے نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالا نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ رہا ہے علی بادشاہ کہہ رہے ہیں لسان اللہ علی وہ ذات ہے جس کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے فرماتے ہیں سنو جس شخص نے کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا پوری روٹی کی بات نہیں ہوئی ہے ایک ٹکڑا ڈالا وہ بندہ جہنمی ہے وہ بندہ جہنمی ہے بندے پریشان ہو گئے جیسے آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگی انہوں نے کہا اچھا پھر مولا نے فرمایا سنو جس بندے نے اپنی زندگی میں کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالا وہ جہنمی تو ہے مگر ساتھ ساتھ اس نے ستر نبیوں کو قتل کیا ستر نبیوں کو وہ قاتل بھی ہے جیسے وہ بزرگہ ہمارے تشریف فرمائے سید آدھا ایسے ایک نا مولا کے معنی تھے حالت رکوع میں جھکتے 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 جب ممبر پر پہنچے تو پیشانی علی کے قدموں پہ لگی علی کے قدموں پہ سجدہ کر کے کہتا ہے مولا محبت بھی آپ سے کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مولا میں تو پھر روز یہ جرم کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں کون سا جرم مولا میں نے بیڑ بکریاں رکھی ہیں آپ کو میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا جناب میں سمجھ نہ ہوں آپ میری گفتگو میں محب ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا مولا فرماتے ہیں کہ بندہ خدا تو کون سا روز یہ جرم کرتا ہے کہا مولا میں نے بیڑ بکریاں رکھی ہیں اور مولا میں نے ان کی افاظت کے لیے ایک دو تین کتے پار رکھے ہیں کتنے کتے ہیں تین کتے ذہن میں آگئی ہے نا بات کتنے اس نے کہا چرواہے نے علی بادشاہ کو کیا کہا کہ میں نے تین کتے پار رکھے ہیں بکریوں کی افاظت کے لیے مولا ان تینوں پر لانت کرے جو کتے ہیں اور جو مثلے کتے ہیں ان پر بھی لانت ہو لیجئے قبلہ کہا تین کتے ہیں مولا صبح بھی انہیں روٹی ڈالتا ہوں مولا اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو میں صبح جب انہیں روٹی ڈالتا ہوں جہنم خریدتا ہوں پھر ستر نبیوں کو قتل کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں اچھا پھر شام کو روٹی ڈالتا ہوں تو پھر جہنم خریدتا ہوں پھر ستر نبیوں کو قتل کرتا ہوں تو مولا آپ سے محبت کرنے کا کیا فائدہ مولا آپ سے محبت کرنے کا کیا فائدہ کہ میں نے ستر نبیوں کا قاتل بھی بننا ہے اور جہنم میں بھی جانا ہے تو کائنات کے بادشاہ نے ممبر چھوڑ دیا ابو الخسن نے ممبر چھوڑا اس شخص کے قریب آئے اسے اپنے سینے سے لگایا اپنے یکوتی لبو سے اس کی پیشانی پہ بوسا دیا اور مسکرا کر اسے مخاطب ہو کر فرمایا سنو عبدِ خدا جس کتے کی میں آلی بات کر رہا ہوں وہ چار ٹانگو والا کتہ نہیں ہے وہ دو ٹانگو والا کتہ نہیں ایک دفعہ پھر نہ رہا مولا فرمایا وہ چار ٹانگو والا کتہ نہیں ہے اب دیکھو جا وہ دو ٹانگو والا وہ پھر مولا کے قدموں پہ گرا اس نے کہا مولا یہ دو ٹانگو والا کتہ کونسا ہے یہ اللہ نے کوئی نیا کتہ خالق کیا مولا فرماتے ہیں نہیں سنو ہر وہ بندہ سنیے گا وہ کونسا کتہ ہے اگر گھر میں ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا سنیے مولا فرماتے ہیں ہر وہ بندہ ہر وہ بندہ جو 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 بھی مجھ علی کی ولایت کا منکر ہے اللہ کی کائنات میں وہ بسلے کتہ ہے اور مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ کی کائنات میں وہ بندہ جو بھی مجھ علی کی ولایت کا منکر ہے وہ مشر کتہ نجس ہے چاہے وہ گھر میں رہنے والا کسی کا باپ ہو چاہے انکل ہو چاہے کسی کا دادا ہو چاہے کسی کا نانا ہو چاہے کسی کا بھائی ہو چاہے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو مہربانی کر کے تھوڑا سڑا گیا صبح رہے میں ذاکران پڑھا ایک ایک روائی بھی میں پڑھا ارزا کرنا لگ چاہے میرا کافی ٹیم بندہ بر میں صرف اور صرف داسمنٹ نوکری دینواتے چاہے میرے بعد سیدہ نگاہ شریعت نے ایلامہ بسم اللہ سلوات بڑا پاکہ نظارت ہے پھر بھی سلوات جدے پھنگے دیاں ڈوران جبریل کھچے جدے پھنگے دیاں ڈوران جبریل کھچے او دے پہو دی پچھنے شان کیے اشی اللہ مرے کلانج دی پیڑ پوی کیتا یائی دی تیرا نقصان کیے تمو پھر یہی نبی دی آلو توں تیرا دین ایمان قرآن کیے راب چودہ نے سائنزار کیتا اور راب دی دا سے پہچان کیے کسیدہ پاک فیزادہ اس تو بات سوا کسیدہ میں پڑھنا ہے باست میں اس بات جرانا علامہ صاحب جنہیں پڑھنے اب بشم اللہ دییاں کوئی شہدادیاں آئین مدینے تی مدینے آکے تی بیکھا کہ یہ پاک فیزادہ جڑا آلے تی آکھا ایتھے کی بنی اور راب دا سے پیتھے کی باتشای کردی بہتشای کردی اس میں آکھا کہ یہی پیتھے کی بہتشایر کی بنی تو جرا جواب پاک فیزا نے سائلیانا تی امکی سے دیشاکارس نے آلو تی پاک فیزا نے آیا مدینے جدو آیا آیا مدینے جدو آیا آیا مدینے جدو آیا جدو دی میں بن گئی سیدہ دنوں کر پل گئی شایا آیا آیا مدینے جدو آیا آیا مدینے جدو آیا مدینے جدو آیا میری تقدیر تے اٹھ دی آدید پیندی آیت تطہیر تے فہر وے میں نوں میری تقدیر تے اٹھ دی آدید پیندی آیت تطہیر تے عریشاں تو کھانے ہندے عریشاں تو کھانے ہندے جنہ دے میں یوں نہ دیا روٹیاں پکایا آیا مہدینے جدو آیا مہدینے جدو آیا اچھے سردار ملے میں نولج پالنے گوڑی چی کھڑائے میں تے زہرہ دے لالنے اچھے سردار ملے میں نولج پالنے گوڑی چی کھڑائے میں تے زہرہ دے لالنے میرا نصیب وے کھو میرا نصیب وے کھو ماں کہے کے سڑے دیا اہلی دیا جایا آیا وہ نہ کہتے تُو ساڑے بشدی رانی ہے کہ لیکنہ ساڑے بشدی رانی ہے پاک فضا پیان دنے کوئی منوہ کھو نا میں ہبشدی رانی شکر ہودا دائینا دینوں قرانی کوئی منوہ کھو نا میں ہبشدی رانی شکر ہودا دائینا دینوں قرانی اے نا دے در یوتے اے نا دے در یوتے ارشان دے واسیہ کے کردے سفایاں آیاں مدینے جدو آیاں اللہ حمد صاحب جڑا جانا ہے سو جے کال آگئی جے کال سلامہ باتو آگئی انشاءاللہ جانا تلید تار کے بھی جانا ہے تو اتھے جا کے آر چاہو تے آر جانا کھلو کے آخنا ہے کیڑی گال آہنین چھوڑنا نہیں چھیاں حق دا اصول چھوڑنا نہیں چھیاں حق دا اصول کیوں نہیں چھوڑنا سینہاللہ چھوڑی لے پیچھے سینہاللہ پیچھے لایا رسول چھوڑنا نہیں شیں حق دا اصول اصول اللہ دی کتاب وچی شیندائی نامے کعبے وچی آیا تیوں حق دائی ماں میں حق دائی ماں میں حل کی حدا نے کیتے حل کی حدا نے کیتے اے دلائی بطول چھوڑنا نہیں شیئے حق دا سوال ہونٹا دے سامنے